بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چینل میں حاضر ہیں اور آپ کو شامدیت کہتے ہیں بہت سے لوگوں کی انکوائریز آ رہی تھیں اس بارے میں کہ جناب ہم لوگ یہ اٹا چکی کا نیا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے تو فردن فردن لوگوں کے ٹیلی فون آ رہے تھے جس کے اوپر ان لوگوں کو بتایا بھی جاتا تھا اور جہاں تک ممکن ہو سکا انفرمیشن دی گئی لیکن ہر بندے کو الگ الگ فون پر انفرمیشن نہیں دی جا سکتی اسی لئے بہتر یہ سمجھا گیا کہ اس کو جو ہے ایک ویڈیو بنا کے جو ہے ساری ڈیٹیل بتا دی جائے اس وقت ہم جہاں موجود ہیں آپ دیکھ چکے ہوں گے بلکل نیا سیٹ اپ جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے تقریبا لگ چکا ہے اور اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں بلکل نیا سیٹ اپ ہے اور یہ زیرو سے شروع کیا جا رہا ہے اس میں ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ شاپس ان کی اپنی ہیں اور اگر کوئی اور لے گا تو وہ رنٹ والا حساب کتابہ اس میں آپ اپنا الگ سے کر سکتے ہیں آئیے اب آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں زیرو سے اور غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو سارا کچھ سمجھا سکے ٹرانسفارمر دو طرح کے ہیں ایک پچیس کا لگایا جاتا ہے اور ایک پچاس ہاس پاور کا انہوں نے جو پریزنٹلی ٹرانسفارمر لگایا ہے وہ پچاس ہاس پاور کا ٹرانسفارمر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچاس کیوئے کا ٹرانسفارمر انہوں نے لگایا ہے اور اچھا یہ میں بتاتا جوں اس کی تقریباً پانچ لاکھ کاسٹ ہے جو سب سے زیادہ میجر خرچہ جسے بولتے ہیں وہ ٹرانسفارمر کا ہی ہوتا ہے جس میں ٹرانسفارمر جو ہے لوگ پچیس کا یا پچاس کا استعمال کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ انہوں نے جسٹ صرف ایک کھمبہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اور سامنے سے ڈسٹنس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے مین تاروں سے یہاں تک کا ڈسٹنس ہے جو ہارلی کوئی چیلیس فوٹ ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا پینتی سے چیلیس فوٹ کا ڈسٹنس ہے اور ایک کھمبہ یہاں پہ وابڈا نے لگایا ہے جس کے اوپر انہوں نے ٹرانسفارمر رکھا ہے اس میں اس کھمبے کی کاؤس بھی شامل ہوتی ہے یہ تقریبا ان کا پانچ لاکھ سے اوپر لگایا ہے پانچ لاکھ بیس پچیس ہزار کے قریب ان کی ٹوٹل کاؤس اس ٹرانسفارمر پچاس کی بھی ایک ٹرانسفارمر پر آئی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہاں پہ ٹرانسفارمر ایڈ ایک کھمبہ اور ایڈ کر دیں اگر آپ کا ڈسٹنس اس سے زیادہ ہے تو وہاں پہ وہ وابڈا ایک کھمبہ اور ایڈ کرے گا جس کا خرچہ وہ یقیناً اس کے اندر ڈالے گا تو وہ کاؤس جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جی آپ خود ہی انٹرسٹین کر سکتے ہیں اپنی ڈیمانڈ کے مطابق کہ آپ نے پچیس کیویے کا ٹرانسفارمر لگانا ہے یا پچاس کیویے کا ٹرانسفارمر لگانا ہے اندر آ جاتے ہیں اس کے بعد مل پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ پینل ہے اس کی اراؤن کاس جو انہوں نے لگائی ہے وہ تقریباً کوئی پچیس ہزار کے قریب اس کی ہے کاسٹ پڑی ہے پینل کی یہ بہت امپورٹ چیز ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں لگائی جائیں اگر اس سے مہنگی بھی لگ سکتی ہے تو دیفنیٹی یہ وہ ضرور لگوائیے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ٹرانسفارمر پہ یہ وابڑا کے اس سسٹم پہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ مین فرنٹ لائن ہے جو آپ کو بچا آپ کی موٹر کو جو آپ کی انتائی ایکسپینسیو موٹر ہے اس کو یہ بچائے گا سب سے پہلے اگر آپ کی یہ چیزیں ہلکی لگی ہوئی ہیں تو دیفنیٹی آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اس پہ آپ کا جو ہے موٹر بغیرہ کا نقصان بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے موٹر کے سرنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اسی لئے یہ بھی ایک بہت ہی اپورٹ اس خرچے پہ کبھی بھی کمپرومائز مت کیجئے گا جتنا اچھا سے اچھا ہو سکتا ہے اس کو پینل کو بنوائیں جہاں سے بھی بنوا سکتے ہیں کسی ماہر الیکٹریشن سے جو لوگ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں ان کے تھرو اگر آپ بنوانا چاہیں تو یہ ضرور بنوائی گا تاکہ آپ کی جو ہے نا قیمتی موٹر یا دوسری جو چھوٹی موٹریں ہیں اس کے علاوہ بھی موٹرز ہوں گی وہ ان کی سیفٹی ہو سکیں یہ مین تھا اس کے بعد آ جاتے ہیں جنبا چکی پہ چکی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملتان شہر میں اس ٹرائم پورے پاکستان میں سب سے زیادہ چکیاں بنائی جاتی ہیں سب سے زیادہ چکیاں بنانے والے موجود ہیں دوسرے شہروں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے لیکن جتنی چکیاں ملتان میں بنائی جا رہی ہیں وہ پورے پاکستان میں سپرائی کی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بڑی بہت بڑی مارکیٹ ہے چوتھ شہیدہ پہ جہاں پہ آپ جس جیب میں پیسے ڈال کے لے کر آئیں لاکھ رپیہ یا سوال لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ رپیہ جس میں آپ یہ تین چیزیں بڑی ایزی لی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں جس میں ایک اچھانہ ہے میجر جہاں یہ مشین آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے موٹر ہے ہارلی ایک ڈیڑھ ہٹے گی شاپنگ میں آپ یہ چیزیں ایزی لی اویل کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں یہاں پہ کم و بیش آٹھ دس لوگ ایسے ہیں جو ایل والی چکی اور چھوڑیوں والی چکی اور بلیڈ والی چکیاں بنا رہے ہیں مختلے قسم کی کوالٹی میں بنائی جاتی ہیں اور پورے پاکستان میں سپلائی کی جاتی ہیں یہاں پہ ایسے چیزوں کوئی صاحب کتاب نہیں ہے کہ جی آپ کو دو مینے بعد آپ کا آرٹر پورا کیا جائے گا یا تین مینے بعد آگا سیٹ اپ میں موجود ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو کوسٹ بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس سیسٹم پچاس نمبر کی چکی لگی ہوئی ہے جو چوک شہیدہ سے خریدی گئی پچپن نمبر کی چکی موجود ہے جو چوک شہیدہ سے خریدی گئی تھی اچھا فکس ریٹ نہیں بتایا جا سکتے کیونکہ کون کوئی آپ ڈیفرنٹ اس موڈل کی نمبر میں سائز میں جو اور بھی چکیاں ہیں جن کے ریٹ دیفرنٹلی اس سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں یہ ویری کرتے ہیں تقریباً کوئی 45 یا 48 ہزار سے لے کے 60 ہزار تک کے درمیان میں ٹھیک ہے جی پچپن نمبر کی چکی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ویری کرتی ہے مختلف سائز سے اس میں ریٹس میں ہر بند آپ نے اپنی کپیسٹی کے حساب سے جنہوں نے بنائی بھی ہے اس کے حساب سے ریٹ ان کے فائنل کرتا ہے اسی لیے آپ کو یہاں فکس ریٹ نہیں بتا جا رہے آپ کو جیسے یہ کہ میں اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ پچپن نمبر کی چکی ہے اور اس میں چھوڑیاں لگی ہوئی ہیں اور اس وقت اس میں بیس نمبر کی جالی لگائی گئی ہے ٹھیک ہے جناب یہ تقریباً کوئی 45 یا 48 ہزار سے لے کر 60 ہزار تک کی موجود ہے مارکیٹ میں وہ آپ کو پسند آتی ہے جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے وہ لے سکتے ہیں نہیں تو ہمارے نمبر بھی نیچے منشن کر دیے جائیں گے اگر آپ ہمارے سے رابطہ کریں گے تو ہم بھی آپ کو پرچیس کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھاننے آ جاتے ہیں جناب چار جالیوں والا چھاننا ہے یہ بھی ڈیفرنٹ ریٹس میں آفیلیبل ہے ڈیفرنٹ کوالٹیز ہیں اس کے بھی ڈیفرنٹ ریٹس ہیں اور یہ جو پڑاو ہے تقریباً چار جالیوں والا چھاننا کہتے ہیں اسے یہ تقریباً کوئی پینتیس ہزار سے لے کر اٹھالیس ہزار تک کے چھاننے موجود ہیں مارکیڈ میں ڈیفرنٹ سائزز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ کالٹیز ہوتی ہیں ان کی صفائی کرنے کی کپیسٹی ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے اس پہ کسی پہ دو کی موٹر ہے کسی پہ تین کی موٹر لگی بھی ہوتی ہے اسی لیے آپ اپنی چرائز کے حساب سے دو جالی والا تین جالی والا چھاننا اگر آپ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ مرس کٹر موجود ہے یہ مرس کٹر کافی زیادہ ہیوی ہے انہوں نے کافی زیادہ بڑا اور ہیوی بنوایا ہے جس کے اوپر غالبا انہوں نے شاید دو کی موٹر ہے تین کی تین کی لگا رہے ہیں تین کی موٹر لگا رہے ہیں اس کے اوپر صفائی کے لیے کیونکہ اس کا سائز کافی بڑا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ستر پہ یہ کافی موٹی چادر کا بنایا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں یہ تقریباً انکمیون ہے یہ لیا ہے یہ تقریباً کوئی اکیس یا بائیس ہزار بیس یا اکیس ہزار کا پڑا ہے یہ والا ٹھیک ہے جنب اس کے بعد آجاتے ہیں موٹر کی طرف اچھے جنب یہ ٹیک کمپنی کی موٹر ہے ٹیکو کمپنی کی موٹر ہے اور جنب چودہا سو آر پی ام کی موٹر ہے اور پچیس ہزار پاور کی اس کی مارکیٹ پرائز اراؤنڈ کوئی ساٹھ ہزار سے اوپر ہی چلی جاتی ہے ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار سے زیادہ آر کئی سستی بھی مل سکتی ہے آپ کو وہ ضروری نہیں ہے اس کے اوپر جا کے کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہیں کسی دوسری کمپنی کی ہو وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ شاید سستی مل جائے یہ بیڈیو کم بنانے کا مقصد یہ ہے اس کے پیچھے میں آپ کو دکھاتا ہے تیرہ ہی پولی لگائی ہے انہوں نے یہاں پہ ادھر تیرہ ہی پولی ہے اور اس طرف جو پولی لگائی ہے یہ پونیک پانچ انچ کی پولی ہے چھکے جناب چھوٹی چھوٹی پولیاں اور اس کے علاوہ موٹرز بھی ہیں اس کی موٹر الگ پڑی گئی ہے چھاننے کی موٹر جو ہے وہ الگ ہے اس کا خرصہ ملا آکے آپ کو بتاتے ہیں اچھا جناب یہ سارا سسٹم بتایا اور دکھائے گئے آپ کو اس ویڈیو میں اس کے اوپر تقریبا تقریبا اگر آپ یہ لیبر کاؤس بھی ڈال لیں اور یہ سارا بھی نیا ہی بن رہا ہے آپ کے سامنے یہ تقریبا ٹرانس فارمرز سمیت آٹھ لاکھ کا خرچہ تقریبا اس کے اوپر کیا جا چکا ہے شاپس یہ ان کی اپنی ہے رنٹ انہیں نہیں دینا پڑے گا اگر آپ نے بن لینی ہوگی تو آپ کو وہ رنٹ اور اس کا جو ایڈوانس ہے وہ دیفنیٹلی آپ کو الگ سے ڈالنا پڑے گا یہ تقریبا ایک رف آئی ڈیا بتایا گیا ہے ہر چیز کا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی اور شیئر سے خریدتے ہیں کسی اور کمپنی کی خریدتے ہیں وہاں پہ ریٹس میں ڈیفرنس ہوتا ہے اور اسی لیے ایک ہمیشہ رف آئی ڈیا ہی بتایا جائے گا اچھا اس کے علاوہ جو ہے اب ہمارے ساتھ جہاں استاجی موجود ہیں یہ چکیاں فٹ کرتے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی نے کہیں پہ یہ ملتان میں موجود ہیں اور ملتان سے تقریبا یہ ہے کہ کوئی ساتھ جانبہ ان سے بات کر رہے تھے یہ بتا رہے تھے کہ یہ شہر میں اور شہر سے باہر تقریبا ڈیٹسو کلومیٹر کے ایریے میں چکیاں فٹ کرتے ہیں جی جی صاحب نے لگوانی ہے اب ان سے ان کا نمبر منشن کر دیا جائے گا اب ان سے بات کرتے ہیں بات کر لیجئے گا آپ کو انڈلی اپنے جانب نام بتائی گا ساتھ جی حسین صاحب ساتھ جی حسین صاحب آبی ہوتا ہے کہ اگر ملتان شہر میں چکی لگوانی ہے تب کتنے پیسے لیں گے اور ملتان شہر سے باہر آپ اگر دو دن یا ایک دن کا سٹی ہے آپ کی طرف پیسے لیں گے ہاں جی ساتھ جی شہر میں اتنے کام کی جو لیبر ہے وہ ساتھ بزار پر کی ہے اس میں کیا کے شاملہ کیا کریں گے بتائیں اس میں چکی چھانہ اور مشکٹ رہے ہیں اس میں سارا پلیٹ فرم بنا کے دیں گے دونوں تینوں چیزوں کا نہیں اس میں لیبر جو ہے وہ نہیں نہیں پلیٹ فرم بنا کے دیں گے تھڑا اس میں صرف آپ کی لیبر شامل ہے بکایا جو ہے مزدور وغیرہ مستری وغیرہ یہ الگ سے ہوں گے سمان وغیرہ اس سارا الگ سے ہوں اور اگر آپ نے آؤٹسکشن ڈام کرنا دو دنوں کے لیے ایک دن کے لیے وہاں پر جا کے اس کی کیا مزدوری ہوگی اس کی کیا مزدوری ہوگی دس دار ہوگا چاہے ایک دن لگیں چاہے دو دن لگیں اور بکایا جو ہے آپ کا نمبر مینشن کر دیا جائے گا اس میں اگر کسی نے کام کروانا ہو اپنی نئی چیکی فٹ کروانی ہو تو جیسے یہ سارا سیٹ اپ انہوں نے یہاں پر لگا رہے ہیں تو اگر آپ نے بھی رگوانا چاہیں تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکیں گے ان کا نمبر مینشن کر دیا جائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈی پسند آئیے تو چینل سبسکرائب کر دی جائے گا اسے نیکسٹ ویڈیو جو بنای جائے گی انشاءاللہ اسی سیٹ اپ کی پرفومنس پر بنای جائے گی جو چیزیں لگی ہوئی ہیں پچیس آس پاور کی موٹر کے ساتھ پچپن سائس کی چکی لگی ہوئی ہے اس کی پروگرس دیکھیں گے انشاءاللہ ہم نیکس جا کے جب بھی یہ بناتے ہیں ابھی تو یہ بننے کے پروسیجر میں ہے چاندنے کی ویڈیو بنائیں گے اس کی کی پرفومنس ہے کس کدر قسم کی بہتر صفائی کرتا ہے اور نیکس جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ان کی چکی کی کتنی پروڈکشن آ رہی ہے ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ جی اسلام علیکم